عوام کے مسیحہ عزتوں سے کھیلنے لگے شہر میں کلینک بھی خواتین کے لیے غیر محفوظ وحدت کولونی میں مسیحہ کی مریضہ سے مبینہ زیادتی ڈاکٹر طاہر نے الٹرا ساؤنڈ کے بہانے خاتوں سے زیادتی کی مقدمہ درش تحقیقات شہر ہیں لاہور میں جادو ٹونہ عام ہو گیا جالی آمن زشان نے دو افراد کو زندہ جلا دیا ورسہ کائزہ ملزم گرفتار دوران تفتیش شہریوں کو اقواہ کر کے زندہ جلا میں کا اعترا شہر میں ڈاکو قیمتی اشیاء کے ساتھ زندگی بھی لینے لگے نواب ٹاؤنڈ میں دوران ڈکیتی ڈاکووں کی فائرنگ شہری محبوب علی زخمی جنہ اسپتال منتقل پولیس نے شواہر اکٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دی چوروں کی نسین لیسکو ٹرانسفارمرز پر ریلویہ کالونیوں سے ٹرانسفارمرز چوری ہونے لگے چور ریلویہ ناچ گھر کالونی کا ٹرانسفارمر لے اوڑے شہری لاعلم لاہور کے معروف ہسپتال میں شادی کی تقریب شیخزید ہسپتال میں مہندی کی تقریب ملازم نے بیٹی کی شادی ہسپتال کے آہاتے میں رکھ لی کورونا آئی سیو بارٹ کے ساتھ پانک میجرشن، میوزک اور سپیکر سے مریض پریشان ہوتے رہے سیاسی بہنچال، مائشت پر وبال، امریکی کرنسی کا توفانی سپیل انٹرمیک میں ڈالر اٹھارہ روپے نوازی پیسے مہنگا ڈالر دو سو پیچاسی روپے کی بلندرین سطح پر ٹریڈ ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو پیچانوے روپے تک جا پہنچا ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہی سونے کی قیمت کو پر لگ گئے ایک ہی روز میں فیتولہ سونا نو ہزار چار سو روپے مہنگا دس گرام سونا ایک لاکھ ستتر ہزار چالیس روپے کا ہو گیا چیئرمن سرافہ انجیولر اسوسییشن کے مطابق ڈالر کی قیمت بڑھنے سے سونا مہنگا ہوا مہنگائی کی دلدل میں دھنسے عوام پر حکومت کے فار شرسود سترہ سے بڑھا کر بیس فیصد کر دی گئی شرسود موجودہ صدی کی بلندرین سطح پر سٹیٹ بینک نے مانیریٹری پالیسی کا اعلان کر دیا آئی ایم ایف کی خوشنودی میں دو وقت کا لقمہ بھی مہنگا یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور آئل کی قیمت میں ایک سو پندرہ روپے کا اضافہ چار سو نوے روپے میں فی کلو ملے گا چائے کی چسکی بھی مہنگی پڑے گی پتی دو سو پچاس روپے اضافے سے سترہ سو چالیس روپے کلو ہو گئی حکومت کا عوام پر بیچلی گرانے کا منصوبہ موختر ادائیگیوں کے تحت سارفین سے چودہ روپے بیالیس پیسے فی یونٹ تک وصولی کی درخواست نیپرا کی حکومتی درخواست پر سماعت مکمل موختر ادائیگیوں کی وصولی قانونی رائے سے مشروع بڑتی مہنگائی پر کپتان آگ بگولا عمران خان کا ٹویٹر کے مورچے سوار کہا مہنگائی پچھتر سال کی بلند ترین سطح پر جا پانچی پی ڈی ایم نے روپے کو عملن زبا کر دیا قوم بین الاقوامی سازش کی بھاری قیمت ادا کر رہی ہے یہ تو ملکی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر ہی ساری قبول ہو رہی ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ آج تو ایک نئی صورتحال سامنے آگئی ہے کہ ڈالر دو سو نبی روپے کا ہو گیا ہے ساری صورتحال کے تناظر میں لگ رہا ہے کہ معیشت جو ہے وہ بہت خراب ہے اور جو حکومت کی وزراء ہیں جس طرح جیساً اقبال ہیں ساتھڈار ہیں ان کا جو رویہ ہے وہ بہت ہی ایسا لگ رہا ہے کہ غیر سنجیدہ ہے ملکی معیشت کے حالات خراب ہیں رہنما پی ٹی آئی فاروق حبیب کی پی ٹی ایم پر کڑی تنخیت کہا کہ شہباد شریف کے لیے آگئے گڑھا اور پیچھے کھائی ہے سپریم کورٹ کا حکم نہ مانا تو یوسف رضا کیلانی کی طرح سے شہباد شریف بھی ناہل ہو سکتے ہیں عدالت عزمہ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن متحرک پنجاب میں انتخابات سے متعلق قدر مملکت کو خط لکھنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن آج انتخابی شیڈیول مجاوزہ تاریخ ڈاکٹر آریف علوی کو بھیجوائے کا تحریک انصاف کا چار مارچ سے انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ عمران خان کی زیر سدارت پارٹی رہنماوں کا اجلاس عام انتخابات میں پارٹی امیدواروں کے ٹکٹس کو شارٹ لسٹ کرنے پر خور ملکی معیشت کی تباہ حال صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا اگر انتخابات جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نہ ہوئے تو ہم دوبارہ سپریم کورٹ سے ہر اس شخص کے خلاف رجوع کریں گے جو انتخابات کی تاریخ اور انتخابات کے پروسس کے اندر رکاوٹ نوے روز میں انتخابات نہ ہوئے تو دوبارہ عدالت جوائیں گے سینیٹر ایجاز احمد چوہزری کہتے ہیں انتخابات میں رکاوٹ بننے والوں کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھچکٹ آیں گے تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا معاملہ گرفتہ رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کے لیے پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی نے قانونی ٹیم تشکیل دے دی قانونی ٹیم میں علی زفر، فیصل چوہدری، بابر آوان اور عزر صلیق شامل سردار عثمان بزدار کے گیرد گھیرہ تانگ ناب کے بعد انٹی کرپشن بھی متحارک سوابک وزرعالہ پنجاب کے خلاف بند کی گئی فائلیں انٹی کرپشن نے کھول لی سیری مزاری کے خلاف بھی تفتیش کا عمل دیز کر دیا گیا مختلف محکموں کے ترقیاتی منصوبے انٹی کرپشن کے ریڈار پر محکمہ ہاؤسنگ بلدیات تعلیم کے منصوبہ چاہت کی چھاند بین انٹی کرپشن نے سابق وزیر محمود رشید کے طور میں بننے والی تمام ہاؤسنگ سکیموں کا ریکارڈ طلب کر لیا سابق وزیرعالہ چوہدری پرویز اللہی کے قریبی ساتھ ہی محمد خان بھٹی گرفتار، پوٹا پولس نے بلوچسٹان سے گرفتار کیا محمد خان بھٹی کے خلاف انٹی کرپشن میں اسی کروڑ روپے کرپشن کا مقدمہ درج ہے پنجاب یونیورسٹی میں ہنگامہ آرائی کے توران فارنگ کا معاملہ گرفتار چھالیس طلبہ کو تیس روز کے لیے جیل بھیشوا دیا گیا طلبہ کو نقص عمد کے تحت نظر بن کیا گیا ایسے پڑھے گا پنجاب تو کیسے بڑھے گا پنجاب پرکاری سکولوں کا لاکھوں روپے بجٹ طلبہ پھر بھی کرسیوں سے محروم گارمن بوائز ہائی سکول گنج بازار میں طلبہ زمین پر بیٹھ کر پیپر حل کرنے لگے بچوں کے والدین کا سی ای او ایڈوکیشن لاہور سے نوٹس لینے کا مطالقہ پی ایس ایل ایٹ سی سی پیو کا قصافی سٹیڈیم کا طورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا بلال صریق کمیانہ کی پولیس افسراند اور اہلکاروں کو ایلٹ رہنے کی ہدایت محکمہ سپیشلائز ہیلت کیر نے ڈاکٹروں کی ترقیہ روک دی کنسلٹنس، ریجسٹرار، ایس او سی ایٹ پروفیسر، ترقیہوں کے منتظر الیکشن کمیشن کی جانب سے پابندی نہ ہونے کے باوجود ترقیہ نہیں دی جا رہی آئی جی جیل خانہ چاہت ملک مبشر احمد خان تبدیل میا فاروق نصیر تیسری بار آئی جی جیل خانہ چاہتے تائینات کیف سیگرٹی پنچاب نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ناکست کار کردگی اور میس کنڈک پر متعدد ایس ایچ او ستبدیل سب انسپیکٹر آسیا ایس ایچ او سرور روڈ تائینات سب انسپیکٹر حاشم استخار ایس ایچ او جنوبی جھاؤنی مقرر انسپیکٹر اسف پوریشری حسن رزا سب انسپیکٹر اسد اکبار کو کلوز لائن کر دیا گیا واسا گلبرگ ٹاؤن میں گرسی کی جنگ شدت اختیار کر گئی ڈائریکٹر گلبرگ سوہل قادر چیما نے چار شنا چھوڑا جب سفارشیں کام نہ آئیں تو سٹے آرڈر جمع کرا دیا ایم ڈی واسا نے سوہل قادر چیما کی جگہ سلمان نصار کو تائینات کیا مردم شماری کے لیے ہر شمار کنندہ کے ساتھ ایک اہلکار تائینات کیا جائے ٹی فیکیٹری پنڈراب کی زیر صدارت اجلاب زاہی دختر زمان کی سیکیریٹی اور پرانسپورٹیشن پلان پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہے دائر کمیشنر لاہور کا بلدیہ عثمہ اور ای خدمت مرکز کا طورہ سہولت کا نیا ڈیسک قائم کر دیا گیا ٹاؤن پلاننگ ونگ کا پانچ سال کا سپیل آرڈر کرانے کا حکم کہا کہ نقشوں کی منظوری کے لیے تیز افتار ڈیجیٹل سمارٹ سسٹم دیا جائے شہر کا ماسٹ پلان دو ہزار پچاس ہائی کوٹ نے عمل درامت روکنے کے حکمات میں اٹھائیس مارچ تک توفی کر دی ایلڈیئے کے وکیل طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے سبائی وزیر ہیلک کیئر ڈاکٹر جمال ناصر کا دو اسپتالوں کا دورہ پی ایچ کیو اسپتال پنڈے بھٹیاں گورنمنٹ سمنا آباد اسپتال لوہور کا مائنہ ایملجنسی میڈیکل وارڈ کارڈیالوجی ریڈیالوجی شعبہ میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا ٹریکٹری انڈکسٹریز احسان بھٹا کا پی ایس آئی سی ہیڈ پورٹر کا دورہ طرفیات اقدام پروموشن کمیٹیوں کے نقاط پر تبادل خیال ایم ڈی پی ایس آئی سی آسم جاوید کی بریفنگ احسان بھٹا کی دوسرے اداروں اور سنتوں کے ساتھ روابط بڑھانے کی ہدایت تاریخی امارتوں کی حفاظت کا مشن جین مندر روڈ پر گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹریننگ کی ایک سو پیس سال پرانی امارت کی تزین و آرائش کا معاملہ ڈائریکٹر ٹیفٹا مقصود احمد کی اس ترپراہی میں خصوصی ٹیم کا سائٹ کا طورہ امارت کے تحفظ کے لیے تقنیقی مدد پرہم کرنے کا آزم انٹرنیشنل یورو ایشیا ہائر ایڈکیشن کانفرنس کا دوسرا روز پاکستانی پویلین کی ترکیہ کے عوام سے اثار ایک جہتی چیئرمن ایب سب پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالرحمان نے کہا مشکل وقت میں ترکیہ کے عوام کے ساتھ ہیں ہمارے ہمارے دوست آئے ہیں وہ ترکیش بھائیوں کے اس دکھ میں ترابت کے شریک ہیں اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس دکھ اور افسوس کی گھڑی میں اور ترکیش لوگ اس چیز کو بڑا بھی شیٹ در رہے ہیں گرنیٹ کالیج کا چھہ سیوہ کانویکیشن گورنر ولیخ و رحمان کی خصوصی شرکت 673 فارغل تحصیل طلبہ کو ڈگریہ تفویز کی گئیں گورنر پنچاب نے طلبات میں گولڈ میڈلز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے سیدیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی